جی تو دوستو رسٹ ریمور سپری ہم اس کی اوپر سپری کریں گے ہارن کی اوپر تو اس کے اندر سے جو زنگ کچھ رہا اور سب کچھ نکل جائے گا اور ہمارا جو ہارن کا ساؤنڈ اور آواز اس کی اچھی بنے گی دوستو کائشیا ٹوارکس پر خوش آمدید کہتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہارن جو ہے مرسیکل کا اس ہارن کو کھولنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے اور ہارن آپ کا چال نہیں رہا اس ایڈجسٹ کی وجہ سے آپ نے اس کی ایڈجسٹ بھی کیا تب بھی یہ چال نہیں رہا تو آج ہم اس کو کھول کر آپ کو ریپیئر کرنے کا طریقہ بتائیں گے جو کہ بہت یہ آسان طریقہ ہے تو آپ نے دوستو ویڈیو کو لاز تک دیکھنا ہے اور ہارن کی اس پیج کی ایڈجسٹ کی آپ نے ایڈجسٹ بھی کیا پھر بھی نہیں چال رہا تو ہم اس کو کھولیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو جاگچہ کرائیں گے یہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی بلکل الکیل کی ٹک ٹک کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس وجہ سے نہیں وجہ رہا کہ اس کے اندر جو ہوتی ہے کوئل کوئل کے ساتھ اس کے اپنی جو فیٹنگ ہوتی ہے اس فیٹنگ کے اوپر کاربن آ جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر سے یہ جو کور اس کور کو اتاریں گے یہ سلیڈ پر آپ کو اس کا رنگ نظر آ رہا ہوگا اس رنگ کو ہم نے سلیڈ پر سے اس کو کھولنا ہے کھول کر پھر آپ کو بتائیں گے تو جلدی سے ہم کھول لیتے ہیں اس کو سب اچکس لے لیں یا کسی قسم کا کوئی بھی فلیٹ موک جس کا ہوسی تھا وہ چیز لے لیں اور اس طرح آپ نے اس کو آرام سے اتارنا ہے تو تھوڑا سا یہ اترنے میں مشکل ہوگا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آرام سے اتاریں تاکہ آپ کا آدھ زخمی نہ ہو تو اسی طرح آپ نے گمہ گمہ کر ساری طرف سے اتارنا ہے تھوڑا سا اترنے میں مشکل ہوگی گھر ایزی لی آپ اتار لیں گے تھوڑا سا رہ گیا اس کو کھولنے کا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کھولنے کے لیے بار یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنے آرام جو مرسیکل کا جو آرام ہے اس کو خود ہی ریپیر کر سکتے ہیں اب اس کو ہم کھول رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ کھول گیا یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا اس کے اندر کتنی کاربن جمعی ہوئی یہ زنگ لگا ہے یہ دیکھیں یہ سارا زنگ لگا ہے اور اس کے اوپر بھی زنگ لگا ہے یہ نظر آرہا ہوگا آپ کو تو آپ نے رگمار کی مدد سے اس کی اچھی طرح سے صفائی کر لینی ہے آپ نے یہ والا پیچ اس کا اوپن کر لینا ہے اور ادھر سے زنگ آپ نے اتارنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے کہ پلاس کی مدد سے کھولنے اگر پلاس کی مدد سے نہیں کھول رہا تو اس کی کوئی بھی چابی پانے کی مدد سے اس کو کھولنے تو اس کی وجہ سے بھی نہیں کھول رہا پلاس کی مدد سے بھی نہیں کھول رہا تو آپ نے آپ نے یہ डیوئیو ڈی کے جو پینٹ دوسرا زانگ رموو کرنے والا ہوتا ہے ڈیوئیو ڈی فورٹی بھی ملتا ہے تو آپ نے تھوڑا سا سکیوپر ساری سکیوپر لگا لینا ہے تو یہ اندر سے اس کا زانگ اتر جائے گا تو اب ہم اس کو سکیوپر سپری کریں گے اور آپ کو بتائیں گے دوستو یہ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر اس پیل لگا دیا ہے تو پاہ یا دس میٹھ آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کا جو زنگ بھی اتر جائے گا اور اس کا ہم نے یہ پیج کھولنا ہے یہ پیج بھی اس کا کھول جائے گا اس کو یہ جو زنگ کی پتری ہے اس پتری کو کھولیں گے اس پیل پلاس کی مدد سے دوستو آپ یہ اس کو اتار رہے ہیں ہم کھول رہے ہیں پیج کو پلاس کی مدد سے آپ نے گمہا کے اس کو کھولنا ہے جیہ تو دوستو یہ ہم نے اس کا یہ نٹ کھول لیے تو اس کے بعد اس کی اوپر جو اپنی پتری لگی ہوئی اس پتری کو آپ نے کھولنا ہے یہ دیکھے دوستو اس کی پتری ہم نے اتار لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اندر کتنی کاربون لگی ہوئی ہے اور یہ دوسری پتری ہے اس کی ٹھیک ہے اس کے اوپر پتلی سی وارشل ہوتی ہے اس وارشل کو نکال کر یہ وارشل اس کی اپنی نکل گئی ہے اور اس کے اوپر یہ جو دوسری پتری یہ پتری ہم اس کی کھولیں گے تو یہ دیکھیں دوستو یہ اس کی اندر زنگ لگا وہ تھا جس وجہ سے یہ اس کارن چلنی رہا تھا تو آپ نے رگمار کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے جی تو دوستو فائنلی یہ ہمارا صاف ہوگی یہ ایک پتری یہ ہم نے رگمار کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیے تو ہمارے پاس وہ لوئی کی تاروالا گرنڈر بھی ہے ہم اس کی مدد سے صاف کر لیتے ہیں باہر آپ کو رگمار کی مدد سے صاف کرنے کا تب بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے پاس گرنڈر نہیں ہوگا تو اس وجہ سے آپ یہ صاف نہیں کر سکیں گے تو آپ کے پاس اگر رگمار ہے تو رگمار کی مدد سے آپ اس ساری پتری کو عرام سے صاف کر لیں تو آپ کا حرم بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو فائنلی ہم یہ صاف کر کے اس کو اوکے کر کے پھر آپ کو بتاتے ہیں جی تو دوستو فائنلی ہمارا یہ حرم تیار ہو گیا صاف ہو گیا یہ ایک یہ والی پتری ہے اس کا آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اندر سے اس کا لگا ہوئے دوسرا پتل کا بش لگا ہوئے یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو اس کو آپ نے اچھی طرح سے صاف کرنا تھا کہ زنگ نہ نظر آئے اندر سے زنگ اس کے اوپر سے ختم ہو جائے تو اب اس کے بعد ایک چیز اور رہے گی جو صاف کرنی ہے مین پوائنٹ اس کا جو ہے یہ آپ کا نظر آ رہا ہے اس کے اندر اس کے اندر آپ نے کپڑی کی مدد سے یا رگمار کی مدد سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے اس کے اندر سے زنگ اتر جائے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اچھی طرح سے صاف کرنا ہے آپ نے تو دوسری نمبر پر یہ ہے کہ اس کا جو اوپر والا کور ہے اس کور کو بھی آپ نے یہاں سے اچھی طرح سے صاف کرنا ہے آپ نے صاف کیا ہے بہر اس کا یہ جو زنگ ابھی تھوڑا سا لگا ہوئے یہ آپ تھوڑا سا صاف کریں گے تو آپ نے فائنلی نیچے رگمار رکھ کر اس کے اوپر اس کو لگانا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو اچھی طرح سے صاف اس کا ریزلٹ مل جائے گا تو آپ دیکھیں دوستو یہ بلکل صاف ہو گیا اس کے اوپر کوئی زنگ نہیں لگا ہوا تو یہ کپڑی کے مدد سے آپ اس کو صاف کریں گے تو یہ بہترین ہو جائے گا زنگ اتر جائے گا آپ کا جو پرانا آرن ہے پرانے سے پرانا آرن آپ کا ریپیر ہو جائے گا یہ فائنلی ہمارا آرن یہ اس کا جو پر والا کورا یہ صاف ہو گیا اس کے اوپر سے زنگ اتر گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف ہو گیا تو اب ہم اس کو فیٹ کریں گے فیٹ کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان طریقہ جس طرح آپ نے کھول ہے اسی طرح ہی فیٹ کرنے تو سب سے پہلے ہم اس کی پتری لگائیں گے پتری کا جو مو ہے یہ اوپر والی طرف آپ نے رکھنا ہے یہ اوپر والی طرف رکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے پلاسٹک والی جو اس کی وارشل نکلی تھی تو اس کی سیدھا طرف کوئی بھی نہیں ہوتی جو مرضی ہے جس طرح مرضی ہیں جے دوستو اب ہم نے اس کی وارشل رکھ لیا ہے یہ ہمارا فیٹ ہو گیا اور اس کے بعد اس کی اوپر جو اس کی اپنی پتری ہوتی ہے جو مین کردار ادا کرتی ہے مین جو اس کا پوائنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر رکھے آپ نے اس کی اوپر اس کا نٹ لگا لنا ہے تو اب ہم اس کے اوپر نٹ لگائیں گے یہ ہمارا فیٹ ہو گیا پاڑی بہت ہے یہ ہو گیا خدا ہے دوستو یہ ہمارا امارا عسل ہو گیا ہے اور اس کے اوپر ادھر سے اس کو اپنے وفر رکھ کرنے ہے یہ پیچھے سے اس کا پیج کی أڈجسٹ لگی ہے ایسا پیج کی آڈجسٹ لگی ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو فیڈ کر لینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے اس کا جو اپنے نٹ ہے وہ لگائیں گے تو نٹ کا نٹ اس کا چھوٹا نٹ یہ پڑا ہے جناٹ آپ نے اس کے پر لگا لήنا ہے اس کو آپ نے پلاس کی مدد سے یا نو تلاس کی مدد سے ٹائٹ کر لینا ہے اور پہلے کھل دنیا ہے جی تو دوستو یہ اس کا جو نائٹ ہے ہم نے اس کو ٹائٹ کر لیا یہ ٹائٹ ہو گیا اور اس کے بعد ہم اب اس کو اُپر اس کا عرزی طور پر اس کا کور لگائیں گے کور لگا کر آپ کو وجہ آکر چیک کرائیں گے اس کے اُپر ہم نے اس کا کور لگا لیا ہے اور اس کے پر اس کا جو دوسرا کور ہوتا ہے یہ لگانا ہے آپ نے تو یہ ہم اس کا عارضی لگائیں گے اور آپ کو وجہا کے اس کا چیک کریں گے اب ہم اس کی تارے لگا کر آپ کو وجہا کے چیک کریں گے تو دوستو یہ ہمارا آرن فائنلی تیار ہو گیا تو اب ہم اس کی جو اس کا یہ بولٹ ہے پیچ ہے اس پیچ کی اس کی پیچ کی مدد سے ایڈجسٹ کریں گے تاکہ آرن کی آواز صحیح ہوگی تو سب سے پہلے ہم اس کا جو کور کو پکا اس کے اپنی جگہ پر فیٹ کریں گے تو جس طرح ہم نے کھول ہے پیچکٹس کی مدد سے ہم نے کھول ہے تو نوک پلاس یا پلاس کی مدد سے سpełٹ کریں گے تو اس کے امدر اس کے اوپر فولڈ کریں گے فولڈ کر کے اس کو فیٹ کریں گے تو دوستو کام کوئی بھی کام ہوتا ہے مشکل نہیں ہوتا کرنے والا بندہ ہو تو آپ تھوڑی سی محنت کریں گے اس پر تو یہ ہرن ریپئر ہو جائے گا کئی دوست کہتے ہیں یار ہارن خراب ہو گیا ہے اور ہارن کو نیا لگانے کے لئے پیسے بھی نہیں ہے تو آپ خود اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ کر سکتے ہیں بہترین آئیڈیا ہے بہترین طریقہ ہے اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور جب آپ اس کا ہارن رپیر کریں گے خود اپنے ہاتھوں سے تو پھر بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کے لئے ہماری جو ویڈیو تھی یہ یوسفل تھی اب ہم نے اس کو فائنلی تیار کر لی ہے یہ اس کا فیٹ ہو گیا اب ہم آرن کے اس کا جو پیج کی اڈجیسٹ ہے اس اڈجیسٹ سے اس کی سیٹنگ کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہارن ہے ہم نے جو رپیر کیا ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوں گا اس کی اڈجیسٹ ٹھیک ہے یہ وہ ہارن ہے اور ویڈیو کی شروع میں آپ دیکھ سکتے ہیں یو ڈی لکھا ہوا اس کے اوپر یہ دیکھیں آپ نظر آ رہا ہوگا یو ڈی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کی جو پیج پکی ریبٹ لگی ہوئی ہے تاکہ اس کی پتری بھی چین نہیں ہو سکتی کسی دوست کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ پرانا آرن نے ریپیر کیا ہے وہ ریپیر نہیں ہوا تو اس کی جگہ دوسرا آرن نے انہیں رکھ لیا ہے تو ہم نے وہی آرن ریپیر کیا اور وہی آرن آپ کو ریپیر کر کے آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو اس میں کوئی آرن ریپیری نہیں کوئی کھوڑ کبار نہیں کوئی جھوٹ فراد نہیں ہے کئی دوستو جھوٹ بول کر کہتے ہیں آرن اس طرح ریپیر ہوتا ہے کئیوں سے ریپیر نہیں ہوتا تو اب اس کو ہم وجہ کر اس کی ایڈجسٹ کر کے آپ کو چک کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کی ایک طور ہم نے اس کے ساتھ لگا لیے اور دوسری ہم لگائیں گے تو اس کی آواز صحیح نہیں آ رہی تو اب ہم اس کی جی تو دوستو آپ نے چک کر لیا ہوگا کہ وہ ہرن ریپیر ہوا ہے ہم نے کوئی اس میں چینجنگ نہیں کی کسی قسم کا کوئی خرچ نہیں آیا ایک روپے کا بھی خرچ نہیں آیا آپ کا صرف تھوڑی سی آپ کی تقریبن پندرہ بیس میڈی آدھا گھنٹہ اس کے اوپر محنت لگی ہوگی تو ہم نے آپ نے یہ پیج اپر سے ٹیڈ کرنا ہے اور نیچے سے اس کا جو نیٹ ہے نوک پلاس کی مدد سے یہ بھی ٹیڈ کرنا ہے تو آپ کی ہرن کی سیٹنگ صحیح ہو جائے گی تو ہرن میں جو خراش آ رہی ہے اس خراش کو بھی آپ اسی طرح اس کا نیچے سے نوک پلاس کی مدد سے نیٹ ٹیڈ کریں گے تو اس کے اندر جو اس کی خراش ہے وہ ختم ہو جائے گی تو آپ جا کے چک کریں گے جی تو دوستو آپ کے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے لئے ہماری ویڈیو یوسفل رہی ہے تو آپ نے کمنٹ کرنا ہے کمنٹ میں ہمیں بتانا ہے کہ آپ کے ویڈیو آپ کے لئے یوسفل رہی ہے تو امید ہے دوستو آپ کو آج ہماری ویڈیو پسند آئیے دوستو اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستو کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو آپ کے پاس وقت پر پہنچ رہے تو حاضر ہوتے ہیں دوستو کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ